ایلوش یادف معاملے میں پولیس نے جن پانچ لوگ کو گرفتار کیا ہے ان کے پریوار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کس کی طرف سے ہیں میں اپنے فادر کے لیے آئی ہوں لیکن جو باقی کے لوگ ہیں وہ بھی ایک میرا بھائی ہے میرا ایک بھتیجہ ہے جو اس کا بھائی ہے اور جو یہ ہیں ان کے ایک سن ہے اور ایک گرینڈ سن ہے مطلب یہ ان کو آپ ان سے خود پوچھئے ان کو کینسر کے بیماری ہے راہل آپ کے کون ہے راہل میرے بھائی ہے کیا ہوا سا پہلے پوری بات بتائیے کیا پتا چلا آپ کو میں تو کچھ ہی نہیں پتا میں تو اپنے سسرال میں تیجہ سبہ ہی وہاں سے آئی ہوں کر رات میں نے اپنے پاپا کو کال کیا دادی کو آج کیما لگنا تھا ان کی تبیت خراب ہے تو میں دادی کے لیے میں نے فال کیا کہ ان کا پاپا سے بات کرتی ہوں لے کے جائیں گے صبح میں بھی آؤں گی تو ان کو کال کیا تو پاپا کا فون سچوب جا رہا ہے جبکہ پاپا کا فون کبھی سچوب نہیں جاتا میں نے گھر والے نمبر پر ٹرائی کیا تو بھاپی نے بتایا بھاپی رہنے لگے پولیس میں میں نے کہا پولیس کا تو کبھی سین ہی نہیں ہوا گھر میں ایسا کیا ہوا کہ ایسے ایسے ہو گیا کہ پولیس میں پکڑ لیا ساپوں کے ذریعے چھبی سال کے ساتھ میں بھی ہوں میری شادی ابھی ہوئی ہے کچھ سال پہلے میں نے تو اپنی زندگی میں چھبی سال میں میرے گھر میں کبھی ساپ نہیں دیکھا میں نے تو دیکھا نہیں ریال لائف میں وہ ہوتے کیسے تو میری فیملی میں ایسے اچانک میرے فادر میرے بھائی کہاں سے لے کے آ جائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں جو آروپ آروپ جو لگا ہے راہل کے اوپر آپ راہل کی بہن ہے راہل کو اوپر یہ آروپ لگا ہے کہ ایلوی شادی نے راہل کو فون کیا اور راہل اس کے بعد بینکٹ ہال میں پہنچا وہاں پر وہ سبھی کو لے کر کے پہنچا ساپ بھی انہی کے پاس سے برامد ہو اس کے علاوہ زہر بھی برامد ہوا سر اگر یہ بات سچ ہوتی تو راہل کے اپنے 5 سال 6 سال کے بیٹے کو ساتھ لے کے جاتا یا 10 سال 11 سال کے اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جاتا وہاں پر ہم فیملی کو اپنے اتنی جہریلی چیزوں میں کیا فیملی کو انوالکتا ہے چیز میں آپ کو سوچیں اگر آپ الوی سے کونٹیکٹ ہی بات کر رہے ہو راہل سے تو آپ راہل کا کونٹیکٹ اس کا فون ڈیٹیل سے چیک کیجئے چیک کیجئے ہم تو الویس کو جانتے نہیں میرے بھائی جانتا ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی تو میں یہاں سے گئی ہوں بھائی کے ساتھ سے راجستان گئے تھے ماسہ ٹیکنے کے لیے کیا بلا کر کہہ کر کے لے گئے تھے وہاں پر سر وہاں پر بلائے کہ بردے پارٹی ہے ایسے ایسے آپ کی بین پارٹی ہمیں چاہیے اور آپ یہاں پر آجانا ایڈرس وغیرہ بتائے انہوں نے آن لائن ہزار روپے پیمنٹ بھی کی ہے اور تو ایسے ایسے وہ اپنی بین پارٹی اور اپنی کرتے میں آپ جا کے دیکھو گے اپنی یونی فارم میں ہے وہ جو بین پارٹی میرے پاپا کا کارڈ بھی ہے دکان بھی ہے آن لائن بکنگ بھی آتی ہے آن لائن بکنگ جاتے کراتے کبھی آج تک ایسا کبھی میٹن نہیں آیا یہ چاند کسی نے کیوں کیا ہماری فیمیری کو فسانے کے لیے ہم تو گریب ہے ہم تو آپ سے بھی مدد مانگ رہے ہیں جسیس دلائے ہمارے بھائی کو ہمارے پاپا کو ان کے لامہ ہماری فیمیری میں کوئی نہیں ہے لوگ سپیروں کے پریوار سے ہیں کیا کبھی آپ نے گھر میں سامپ وغیرہ ایسی کوئی چیز دیکھیا میں نے اپنی فیمیری میں آج تک چھپی سال کی ایر کی ہوں میں نے اپنی فیمیری میں آج تک کبھی سامپ نہیں دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے میرے گھر میں ہیں پیٹا ایسا گلت کام کرتا تو آج میرے کیمو چڑنا تھا دیکھو اس کا پھوٹو لو میرے کیمو چڑنا تھا میرے کہن سر ہے وہ ہی کرتے ہیں جو پانچ لوگ گرفتار ہیں وہ سبھی آپ کے پریوار کے لوگ ہیں نام بتائیے سب کے جو جیکرن جی ہے وہ میرے فادر ہے اور جو راہول ہے وہ میرے بردر ہے اور جو روی جی ہے وہ چاچتاؤں میں سے ایسے ہی مطلب سارے انکلوڈ ہے فیمیلی میں سے ہی ہے کبھی ایسا کاب نہیں آیا کبھی ایسی فیملی بھی نہیں آئی ہے تو آج ہی پتہ نہیں کس کی ساجی سے کیوں الوش یادف کو فسایا جا رہا ہے کیوں اس کو بدنام کیا جا رہا ہے ارے کیوں ان کو فسایا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتہ ہم نہیں جانتے الوش یادف کو پلیس ہماری فیملی کو جیسے دلائے ہم گریب فیملی ہے گریب سپیرہ جاتی ہے ہم تو بیلے بے روزگار ہے سر پلیس ہماری مدد کیجئے ہماری فیملی کو اندر سے بہار لے کے آؤ آپ پلیس ہماری مدد کرو ہماری چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتا ہے آپ کا پریوار کام کیا کرتا ہے پریوار یہ کام کرتا ہے ڈھول باز آنے کا کام ہے بین پارٹیو جو تمبہ ہوتا ہے وہ بجاتے ہیں میرے بھائی ڈرائیور کا کام کرتے ہیں کالی جو انہوں نے گاڑی لگا رکھی ہے صبح بھی آج ان کی گاڑی جانی تھی ان کی گاڑی بھی یہیں انہوں نے جبت کر رکھی ہے میں نے پہلی بار ہماری فیملی کیسے نام آیا بتا نہیں کیوں ہم تو اتنی بڑی لکی فیملی ہے صاحب نے اپنی لائٹ میں آیا ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام مونیکا ہے میں راہل کی کزن ہوں بہن راہل کی بہن مونیکا ہے راہل کو بھی پولیس نے گرفتار کیا ہے اور پولیس جو ہے وہ لگاتار راہل سے پوستاج کر رہی ہے دراصل راہل ہی وہ شخص ہے جس کا نام ایف آئی آر میں مینچن کیا گیا ہے اور صورب جو پی ایف اے کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے جب یہ ایف آئی آر میں بتایا ہے کہ جب ایلوی شیادف سے سمپرک کیا گیا تو ایلوی شیادف نے راہل کا نام بتایا اور جب راہل سے سمپرک کیا گیا تب راہل اپنی پوری ٹیم کو لے کر سیکٹر ایکیاون کے اس بینکٹ ہال میں پہنچا اور وہاں پر پھر پولیس نے ریڈ کی اور ان سبھی کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سے نو سام برامد ہوئے جس میں سے پانچ کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے لگاتار پوستاج کی جا رہی ہے ایلوی شیادف کی تلاش میں نویڈا پولیس کی کئی ٹیمیں الگ الگ راجیوں میں چھاپے ماری کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نویڈا پولیس کا سمپرک ایلوی شیادف سے نہیں ہو پایا اور پھلحال جو آروپیوں کے پریوار کے لوگ ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ ان کا اس پورے ماملے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے کیمرمن ہیمنت کے ساتھ منوج برما ای بی پی نیوز نویڈا